السلام علیکم حضرت دحیہ قلوی رضی اللہ عنہ نے آئیت خوبصورت تھے تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ قلوی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کر دی تھی لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرت حضرت دحیہ قلوی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلوی کے چہرے کو دیکھا کتنا حسین نوجوان ہے آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی صبح حضرت دحیہ قلوی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے حضرت دحیہ قلوی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول بتائے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توئید اور رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کو بتایا حضرت دحیہ نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت در لگا رہتا ہے ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے حضرت دحیہ قلوی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں کیوں کہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے معاف کر دیا حضرت دہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیہ اب کیا ہوا کیوں روتے ہو حضرت دہیہ قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک اور گناہ بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیہ کیسا گناہ بتاؤ حضرت دہیہ قلب فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا دہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہے دہیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے موہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ میرے موہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کسی دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دہیہ کل بھی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کر دیا اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا حضرت دہیہ کی آنکھوں سے عشق زارو کتار نکلنے لگے یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں پھر سوچتا تھا کئی لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دہیہ نہ مارنا اسے دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دکھا دی اور بچی کو لے کر چل پڑا رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں دخیہ کل بھی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی تھی کہ بابا کدھر چلے گئے تھے کبھی میرا مو چومتی ہے کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا اور ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باب دوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹا تھا اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں چھاؤں میں آ جائیں بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے لیکن مجھے ترس نہ آیا آخر جب کبر کھود لی تو میں میری بیٹی پاس آئی میں نے دکھا دیا اور کبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا بچی ریت میں سے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے آت میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے بابا مجھے ایسے نہ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئے اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ وہ نبی بیج دے بیٹیاں مر رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دخیہ کلوی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بہنتہا روئے یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی آپ نے فرمایا دخیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام ام العجمائن بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے دخیہ کیوں رولاتا ہے ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دخیہ سے تین بار واقعہ سنا تو حضرت دخیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دخیہ کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائض ادا کیا اور قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے تو جس نے تین یا چار یا پانچ بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی بیٹیوں کے بیدائش پر گھبرایاں نہ کریں انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر